اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السلام بازوہ آپ کو ہمارے فیس بک پیڈ اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین اکرام ایک تو سابق وزرعظم عمران خان بنی گالا پہنچ چکے ہیں جو بڑھ کے مارتے تھے کہ بنی گالا میں آ کر دکھائیں فلان ہو جائے گا اٹک کا پل کروس کر کے دکھائیں فلان کر دیں گے پرٹیکلی علی رانہ سناؤلہ صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں ان سب کے لئے عرض یہ ہے کہ جناب اس وقت جو سابق وزرعظم عمران خان ہیں وہ بنی گالا کے اندر موجود ہیں اور ایک انتہائی اہم میٹنگ کی جو ہے نا وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں جس میں بہت چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے تو جو آپ نے کرنا تھا وہ اب اچھا یہ دیکھیں کس طرح سے سٹیٹمنٹس کس طرح سے بدلتے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یعنی کہ یہ مکمل ٹھوس ہو چکے ہیں ایک تو عمران خان نے دنگے کی چوٹ پر آ کر بتا دیا کہ میں دوبارہ یہاں پر داخل ہو سکتا ہوں کسی کوئی کوئی روکنے والا ہے نہیں دوسرا جناب والا جو سب سے بڑا انہوں نے کام کیا ہے عمران خان کے بنی گالا میں آتے ہی ایک بڑی کاروائی ایک بڑی گیم ڈال دی ہے یہ پورا پروپر پلاننگ سے ہو رہا ہے اور انہیں مدد فسیلیٹیٹرز دے رہے ہیں مدد کون دے رہے ہیں انہیں مدد دے رہے ہیں رجیم چینج کے فسیلیٹیٹر جن لوگوں نے فسیلیٹیشن دی جو لوگ اس امپورٹڈ حکومت کے فسیلیٹیٹر ہیں سہولتکار ہیں وہاں سے انہیں مدد آئی ہے اور انہوں نے گیم کیا ڈالی ہے انہوں نے عمران خان کے یہاں پر آتے ہی ایک آڈیو ریلیس کر دی ہے اور اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ملک ریاض اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک ریاض کی بیٹی ملک ریاض کو یہ بتا رہی ہے کہ میری فرہ سے بات ہوئی ہے یعنی کہ فرہ گوگی سے بات ہوئی ہے تو ہم نے بی بی کو یعنی کہ بوشا بی بی کو پانچ کیرٹ کا جو ہے وہ ہیرہ گفت کرنا ہے انگوٹھی کے ساتھ اور اس کے بدلے میں وہ جو ہمارے دفتر کو تالے پڑ چکے ہیں عمران خان صاحب نے بزاتے خود کہا ہے کہ میں ان تالوں کو جو ہے وہ کھلوا دوں گا یعنی کہ انہوں نے بشرا بی بی کو بتایا بشرا بی بی نے فرہ کو بتایا فرہ نے امبر کو بتایا اور امبر جو ان کی بیٹی ملک ریاض کی وہ ملک ریاض کو بتا رہی ہیں انہوں نے یہ قصد اچھا ایک تو میں ابھی اسے جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھئے عمران خان بار بار بتاتے رہے کہ یہ میری کردار کشی کے لیے کام کریں گے عمران خان نے بار بار بتایا اب عمران اسے کہتا ہے کہ لوہا گرم دیکھیا تھوڑا مار رہا انہیں لگتا ہے کہ عمران خان ایک قدم ایک سٹیپ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہم جو دل چائے کر سکتے ہیں کردار کشی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جب ہوا بنی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد یہ میری کردار کشی کریں گے عید کے بعد یہ اس طرح کی گیم کریں گے تو یہ وہ تب کر نہیں سکے عید کے بعد کیونکہ سپورٹ اس طرح کی تھی اب انہیں لگتا ہے کیونکہ لانگ مارچ کے بعد عمران خان ایک قدم پیچھے ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اب سنیں میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آڈیو جھوٹی ہے کیونکہ جنابے والا یہ آڈیو نفی کرتی ہے ملک ریاض کی پہلی آڈیو کے مثال لیجئے کیسے اس آڈیو کے اندر عمر جو کہ بیٹی ہے ملک ریاض کی وہ تین طرف سے میسج لے کر ملک ریاض تک مہنچا رہی ہیں یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ میری فرح سے بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا ڈائریکٹلی اگر اس آڈیو کو سچ مانا جائے اس کا مطلب ہوا کہ عمر کا ڈائریکٹلی بشرا بی بی سے کوئی رابطہ نہیں عمر کا رابطہ ہے فراغوگی کے ساتھ فراغوگی بشرا بی بی سے ڈائریکشن سے لیتی ہے اور وہ عمران خان سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک ریاض فیملی کا یا ملک ریاض کا جب بھی کمیونکیشن ہونی ہوتی ہے اگر ہم اس کو سچ مان لیں اس آڈیو کو صحیح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کمیونکیشن ہونی ہوتی ہے اگر یہی سچ ہے تو پھر پچھلی آڈیو آپ کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے جس میں ملک ریاض بزاتے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان میسج کر رہا ہے بار بار کہ میری زرداری صاحب سے بات کروائیں یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اور دوسری طرف آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فراغوگی کے ذریعے ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر عمران خان نے میسج آپ کو یہ فراغوگی کے ذریعے پہنچانا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو ڈائریکٹ میسج کیسے کر سکتا ہے اور اگر وہ ڈائریکٹ میسج کر سکتا ہے تو آپ کو یہ اتنے واسطوں کی ضرورت کیا ہے یعنی کہ ان کے جھوٹ یہ دیکھیں نا میں کہتا ہوں کہ جھوٹ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا دماغ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے یہ اصل میں ان کے پاس دماغ ہے یہ عوام کو بے فکوف سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عوام کو ہم جس طرف لگائیں گے اس طرف لگ جائیں گے ہم عوام کو جس طرف جوہنا وہ کھینچنے کوشش کریں گے وہ چلے جائیں گے تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہ قسط جاری کی جس کے بارے میں عمران خان بار بار بزارتے خود کہہ چکے تھے پہلے انہوں نے جو ویڈیوز ریلیس کرنی تھی وہ اور تھی پھر جب انہیں پتا چلا کہ عوام کے اندر جا کے تو وہ پٹ جائیں گی تو اب عمران خان کی جو مورلز کے اوپر عمران خان کی ویڈیوز کے اوپر عمران خان کی امانداری کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کے لیے یہ پوری گیم جو ہے وہ رچا رہے ہیں اور وہ پوری گیم جو ہے وہ ہم یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نمبر دو یہاں پر ایک ایک چیز اور دیکھئے انہوں نے اس چیز سے اب ڈیل کیسے کرنا ہے کیا آپ آگے کرنا ہے عمران خان نے بھی کور کمیٹی کا اجلاس بلالی ہے اور ابھی جو ہے نا وہ کور کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے جب میں یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ختم کرو یا یہ پبلیش ہو تو کور کمیٹنگ کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہو چکا ہو لیکن اس اجلاس میں اس بارے میں کہ یہ جو کمپین پوری چل لیئی ہے وہ کیا کرنا ہے اور آگے کیا اللہ حمل کا ہے عمران خان کا اسلامباد آنا بتاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ پھر ڈیرنگ کرنے کے موڈ میں ہے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے سیدھے ہو جاؤ اس طرح سے تو اس طرح صحیح صحیح مطلب یہ جو کہہ رہے تھے کہ پشاور میں ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ رانہ سناؤلہ تاریخ یاد رکھے گی رانہ سناؤلہ صاحب کو بتا رہے ہیں وزیر داخلہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نا رانہ سناؤلہ کی زندہ بات کنارے لگا رہے ہیں کل قرآن صاحب وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تاریخ آپ کو سیاہ لفظوں میں یاد رکھے گی جتنا ظلم آپ کر رہے ہیں بدماشی سے کیا کہہ رہے ہیں جو سیکیورٹی عمران خان کو دی گئی ہے وہی سیکیورٹی یعنی کہ وہی پولیس والے عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں گے وہی لوگ عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں گے یہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جنابہ والا کہانی سنیں بات صرف یہ نہیں ہے انہوں نے عوام کے اوپر اتنا بوجھ گرا دیا ہے نظر اکرام کہ اب جو ہے عوام کی جو ہے وہ بس ہو چکی ہے یہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں وہ اصل میں ان میں سے بہت سارا لوگ پہلے عمران خان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ گورمنٹ میں تھے وہ اب ان کی ان کے ظلموں کی وجہ سے جو ہے نا وہ دو مہینے کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا گراف اوپر گیا ہے فیصد جو گیس کا ٹیرف بڑھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے سنتوں کو اور خاص طور پر ٹیکسٹائل کی سنت کی گیس جو ہے وہ بند کر دی ہے اب ٹیکسٹائل کی اگر سنت کو یا ان فیکٹریز کو گیس نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر انفلیشن ہے پھر مہنگائی ہے وہ چلنا بند ہو جائیں گے اب یہ دیکھئے کہ ٹیکسٹائل وہ سنت ہے جس کی ایکسپورٹ ہماری سب سے زیادہ ہوئی تھی یہ جب کرونا کا دور تھا اور یہ ساری آپ کو یاد ہی ہوگا یہ ساری سے ٹیکسٹائل نے ہمیں مطلب اکتیس بلین ڈالرز تک اگر ہماری ایکسپورٹ پہنچی تو اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تھا انہوں نے سب سے پہلا یہ پتہ نہیں یہ پاکستان یہ کیا یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بند کر دی ہے اور پھر ہمیں بتانے کی کیا کوشش کرتے ہیں پھر تصویریں جاری کرتے ہیں سٹاف کالیج میں تقریریں کرنے کی وہ وہاں پر مطلب سٹاف کالیج سمجھئے گا یہ بڑا ایک ایسا کالیج ہے کہ جہاں پر انٹیلیجنٹ آفیسز جاتے ہیں بڑے اقلمند آفیسز جاتے ہیں ان کو جناب محترم مہیاں محمد شباسیف صاحب کھڑے ہو کر لیکچر دے رہے تھے ان آفیسزز کو جو کہ فوج کی کریم ہیں کون لیکچر دے رہا تھا جو کہ کرپٹ ہیں جن کے اوپر چالیس عرب روپائے کے کیسیز ہیں وہ لوگ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کو وہاں پر فوج کو جو ہے نا وہ سپیچ دے رہے تھے بہرحال یہ اس وقت کی سیچویشن ہے اور تصویریں جانی کرنے کا مقصد یہ ہے یہ بتایا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کا سمارے ساتھ پر ہاتھ ہے آپ کی ان تصویروں سے عوام جو ہے اس کے تسلیح اور تشفعی نہیں ہوگی میں آپ کو بتا دوں آپ کی ان تصویروں سے آپ عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے ہیں عوام کا غصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو شکتا ہے میں یہ گامٹ کو بتا رہا ہوں اور اس طرح کی آوڈیوز آپ لے کے آئے پہلی آوڈیو بھی پٹ گئی تھی ایک اور لے کر آئے وہ بھی پٹ جائے گی پھر ایک اور لے کر آئے وہ بھی پٹ جائے گی کیونکہ لوگوں کو امران خان کے کریکٹر کا پتہ ہے لوگوں کو امران خان کے کردار کا پتہ ہے سو دیس ایڈ فرم ٹو ڈیز اپیسوٹ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ پا